روس سے جو تیل آنا تو وہ پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا ہے سر کیسا لگتا ہے وہاں پہ سو روپے لیٹر یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ پرائسز بڑھ رہی ہیں ملکہ دل دل کیا کہتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ سر اصل پاکستان کا اللہ حافظ ہے انڈیا میں جو قانون ہے نا سر وہ ہر بندے کے اوپر نافذ ہیں اور وہ قانون جانتے ہیں جی کلبہ جوڑ میں ایک دھماکہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ہوا ہے کتنے افراد بھی مطلب جہاں پہ آلو تک جو ہے وہ دس سو روپے کے پتہ نہیں کتنے کتنے کلو آرہے ہوں اور وہی آلو یہاں پہ سو روپے ڈیڑ سو روپے کلو ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا مسلمان زیادہ خوش ہے یا یہاں کا زیادہ خوش ہے وہاں صاف زہر ہے سر وہاں کا مسلمان خوش ہے جس میں ہم بہتر ہوں بھارت سے دیکھیں سر ایڈوکیشن میں تو ہم الحمدللہ بہتر ہیں جالی ڈگری کیس آپ کو زیادہ پوری دنیا میں کس ملک اندر دیں پاکستان میں بتائیں کہ آج بیس روپے پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر کیا کہنا چاہیں گے کیا تاثرات ہیں آپ کے دیکھیں سر ایک تو مہنگائی پہلے ہی بہت تھی غریب عوام جو ہے وہ اب آٹو سی بھی کی بائک وغیرہ سے گاڑی تو ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے رکھنا موٹ سیکل ہی تھا اب وہ موٹ سیکل یہ چھین لیں گے صاف زہر ہے لوگ سیکل پر ہی آ جائیں گے یہ تو سوال آپ کا بیسک ان سے بنتا ہے جو ان کو لے کر آئے تھے ڈیلڈ سار سے انہوں نے ملک میں یعنی کہ راہ سنبھالا ہوئے اپنا غربت دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے غربت کی لکیر پہلے بھی بہت کام میں اب زیادہ ہوگی کتنا ایک عام جو سیٹیزن ہے جو لاہور میں رہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ایفیکٹ ہوتا ہے اس طرح کے ڈیسیئن سے جو گورنمنٹ لیتی ہے سڈن بیس روپے بڑھا دیئے ٹو سیونٹی تھری روپے لیٹر ہو گیا سار آپ اس کا جواب میں آپ کو کیسے دوں کس الفاظ میں دوں ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ خود سمیدار ہیں ماشاءاللہ ایک چیز ہوتا ہے نا یا تو پہلے عوام کو بتا دیا جاتا ہے پانچ روپے کم کرتے ہیں بیس روپے پچیس روپے پندرہ پہ بڑھا دیتے ہیں یا تو یہ ہے کہ پھر یہ آئی ایم ایک کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں ابھی تک میرے خیال میں وہ آئی ایم ایس فر کرزین کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں ہوئے پیسے اس وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں سافظہر ہے سر ان کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن عام جو پبلک ہے وہ تو سفر ہو رہی ہے نا ان تمام چیزوں سے سر اصل پاکستان کے عوام ہے یا تو یہ پھر ترکی کے عوام کی طرح بن جائے اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امران خان بھی اکیلا انقلاب نہیں لاسکتا اس کے ساتھ بھی عوام جسٹ صرف سوشل میڈی کو پر کھڑے ہوئے ہیں باکہ یہ تو انہیں عوام کونسی ساتھ ہے سوشل میڈی پر اس کے ساتھ ہے نو میڈی کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے اب دوبارہ اگر خدا نہ خاصے ایسا واقعہ ہوتا ہے پی ٹی کے عوام نہیں نکلے گی مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنی نیبر کنٹری بھارت کی آپ سے بات کروں تو کرنٹ ٹائم کے اندر وہاں پہ پیٹرول پرائس اگر دیکھا جائے تو وہ سو روپے لیٹر جا رہی ہے اور بڑے ہی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائس جو ہے وہاں پہ سٹیبل ہے نہ اپ ڈاؤن بہت زیادہ نہیں دیکھنے میں آ رہا لیکن پاکستان میں ہر نئے دن کے ساتھ کوئی نئی پرائس آئی ہوتی ہے ہر رات بارہ بجے ڈری لگ رہا ہوتا ہے کوئی نیا اعلان نہ آجے سر یہاں پہ قانون نہیں ہے بے سکیے وہاں پہ قانون ہے بھارت میں قانون ہے بھارت میں قانون ہے ہماری پانچ کنہام سے زیادہ بادی ہے بھارت میں لیکن وہاں پہ قانون ہے بھارت میں یہ نیا کے قانون نہیں ہے وہاں پہ قانون ہے ہے عمل درامت ہوتا ہے لوگ ٹیکس بھی پیہ کرتے ہیں یہ بات نہیں یہاں پہ آپ ٹیکس پیہ نہیں کرتے صاف زیرہ یہ بوجھ گریب وہاں پہ جاتا ہے مجھے یہ بتائیں ایک سرکاری گزیٹ ایڈ افیسر ایسیسٹنٹ کمیشنر کا ہم کہہ لیں یا ڈی سی کا کہہ لیں پیٹرول گاڑی گھر کی بجلی وغیرہ سفری ہے آپ اور میں بجلی کا بل پیہ کرتے ہیں پیٹرول کا بل پیہ کرتے ہیں افسرانے والا نے کب پیہ کرنا ہوتا ہے یہ تو ہر کنٹری کے اندر مراد دی جاتی ہے ہر کنٹری کے اندر مراد دی جاتے ہیں تو وہاں پہ اصول پاکستان کی جیسے نہیں ہے وہاں پہ بھی سو روپے لیٹر بٹ رہا ہے دیکھیں ہے نا اب وہاں پہ دیکھیں اگر جو غریب ہے اس کو سیلری بھی جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہوتے وہی ملتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ اگر میرے ایک فرم ہے میجھے گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن کیا ہے بجٹ میں کی پیتیس ہزار پہ یا تیس ہزار میں اپنی مرضی سے اٹھارہ ہزار پہ دیتا ہوں مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے یا تو ہو کہ میرے اوپر ایڈمیسٹریٹر جو ہے ایک زیلے کا مالک ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے وہ میری سرزش کرے وہ میری کمپنی کو سیل کرے کہ بھی آپ پیپ پوری دیں اب اٹھارہ ہزار پہ اگر میری سیلری تو میرے خیال میں میرے گزارہ نہیں ہوتا اٹھارہ ہزار میں لہور میں رہ کر انڈیا میں جو کانون ہے نا سر وہ ہر بندے کے اوپر نافذ ہیں اور وہ کانون جانتے ہیں بے شک ہم سے زیادہ غربت ہے وہاں پہ لیکن کانون ہے آپ دیکھ لیں مودی کی گورنمنٹ کو نو سے دس سال ہو گئے ہم سے اوپر چڑے گئے ہم صرف اب دیکھتے ہیں ابھی نو مئی کے واقعے کہ جی ملزمان ابھی تک ہمیں نہیں مل رہے ہو بھی چلو ہم وہ جو لائے تھے پی ڈی ایم کو ہم ان سے کہتے ہیں جی کلبہ جوڑ میں ایک دھماکہ ہوا ہے افسوس ناک واقعہ ہوا ہے کتنے افراد بھی مطلب سے پچاس کے لگ بگ عوام جو ہیں افراد جی آئی ایف کے شہید ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں شہید کہہ سکتے ہیں فوت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا ڈھونڈ لیا ماسٹر منٹ کون تھا ان کا ہماری ماشاءاللہ آئی ایس آئی دنیا میں نمبر ون ایجنسی ہے آپ نے لاس ٹائم ایک دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر ویڈیو ویرل ہو تھی انڈیا کے آرمی کے کیپٹن تھا یا میجر کی طرف سے کہ وہ پاکستانی عوام ہیں نا جو سیاسا دانے وہ صرف پیٹ پہ زور دے رہے ہیں ان کے ہماری دیکھیں عبادی کتنے ہیں ایک بارڈر کے اوپر آئے ہوئے تھی واگا بارڈر کے اوپر ان کے عوام دیکھنے تھی ہماری عوام دیکھنے تھی ہماری عوام تو ان کے برابر ون پرسنٹ بھی نہیں تھی دیکھیں انہوں نے ابھی ایک ایٹ میں دھماکہ کی ہے انہوں نے چندریان تھرید اگر دیکھا جائے جو مون مشن ہے وہ ان کا کتنا سکسیسفل رہا ہے پوری دنیا نے اس کو مطلب اپریشیٹ کی ہمارے یہاں پر صرف ایٹم برم دھماکے ہوتے ہیں کوئی سٹرائک کر رہا ہے وہاں پر جو پولیس وغیرہ لاتھی چارج کرتی ہے افسرانے بالا کوئی حکم ہوتا ہے چائے پیٹے کے گورنمنٹ ہے چائے پیڈیم کی گورنمنٹ ہو پولیس نے تو آٹھ آٹھ اپنے افسروں کے ماننے ہوتے ہیں وہاں بھار میں کیا وجہ ہے کہ اگر نریندر مودی کی آپ نے بات کی آٹھ نو سال سے گورنمنٹ کے اندر ہے ان کی وہاں پہ حکومت ہے پوری دنیا کے علاوہ اگر مسلم کنٹریز کی سپیشلی میں بات کروں تو وہ نہ صرف ان کو اپنی کنٹری کے اندر انوائیڈ کر رہی ہیں بلکہ گیسٹ آف آنر کے ساتھ آوارڈز بھی نواز رہی ہیں جبکہ میں پاکستان کی اگر بات کروں تو یہاں پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اتنے کامیاب سیاستدان نہیں ہیں انہوں نے اپنی عوام کو دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہو رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ الگ ہے اور پاکستان کا کوئی ایک خاص زاویہ ہے جو پبلک کو دکھایا جاتا ہے سر یہ خود چور رہے ہیں دیکھیں نا ٹھیک ہے مسلمانوں پر انہوں نے ظلم دھائیں ہیں نریندر مودی نے لیکن جب سے حکومت اس نے سنبھالیا اس نے پیچھے اپنے جو گزرے وی علماتیں ختم کر دیا اس نے اگلی کا سوچ ہے اگلی حکومت اگلی اپنے ملک کا سوچ ہے اس نے ہمارے تو ایک دوسرے کے بازو بھی ایک دوسرے سے گربان کو بھی نہیں چھوڑتے عمران شہباز شریف کو ہٹ کر رہا ہے شہباز شریف عمران کو ہٹ کر رہا ہے عمران زرداری کو ہٹ کر رہا ہے زرداری شہباز کو ہٹ آپ لاہور میں رہتے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا ہے بولٹ ٹرین چلے تو آپ لاہور سے کراچی کا جو سفر ہے وہ بولٹ ٹرین میں کریں وہاں پہ چل رہی ہے جپان چلا رہا ہے لیکن پاکستان میں کے شہری کو کیوں نہیں بولٹ ٹرین مل رہی ہے نریندر مودی کی آپ نے بات کی کہ ظلم ستم ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے مطلب پاکستان سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ انٹرویو کیے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آپ حالات نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان ابھی موجودہ کین حالات میں ہم تو بھارت میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ ادھر کا مسلمان کہہ رہے ہیں مطلب انڈیا میں رہنے والا مسلمان یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم بھارت میں اگر رہ رہے ہیں تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہاں کا آپ لائف سٹائل دیکھ لیں ہر چیز ہمیں ہمیں ضرورت کی مل رہی ہے جہاں پہ آلو تک جو ہے وہ دس سو روپے کے پتہ نہیں کتنے کتنے کلو آ رہے ہیں اور وہی آلو یہاں پہ سو روپے ڈیڑ سو روپے کلو ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا مسلمان زیادہ خوش ہے یا یہاں کا زیادہ خوش ہے صاف زہر ہے سر وہاں کا مسلمان خوش ہے دیکھیں نا آپ ابھی آج سے پاکستان میں روزن ریگولیشن قیم ہو جائیں آپ کا ملک ترقی کرے گا چھوڑیں ان جھگنوں کو آپس میں کٹھے ہو جائیں متحد ہو جائیں سر ملک کے بارے میں صرف سوچ لیں صرف ملک کے بارے میں سوچ لیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے پانچ سال کے اندر اندر پاکستان انڈیا اور ترکی سے آگے ترقی کر جائے گا لیکن پچھتر سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا خوشحالی آئے گی انقلاب آئے گا یہ تو وہ جس طرح وہ بھارت کی ایک فلم نہیں تھی نائک اس میں وہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ اشتہار پہ چھپایا خوشحالی آئے گی یہ ہوگا ہوگا آپ کو نہیں لگتا ہم تمام وہ چیزیں وہ تو فلم میں انہوں نے دکھائیں تھیں ہم نے ریل اپنی عوام پہ امپلیمنٹ کر دیا ہمارے سیاستدانوں نے سر دیکھیں بات یہ ہے سیاستدان تو بے بس ہیں یا تو پھر گورنمنٹ ان کو کرنے دیں عمران خان نے پونے چار سال گورنمنٹ کی کیس بنائے نائب میں انہوں نے یا تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا تھے کیس کے اوپر بھی سزائیں ملتی چاہے اس میں خود عمران خان بھی کونہ ملویس و کرپشن میں سزا ملتی یہ بتائیں موجودہ کرنٹ ٹائم میں کتنا آگے دیکھتے ہیں بھارت کو ابھی کرنٹ ٹائم کی اگر دوڑ دیکھی جائے مطلب کیا لگتا ہے کہ کوئی کمپیریزن آپ کو نظر آرہا ہے مطلب ہمارا ان کے ساتھ یا ان کا ہمارے ساتھ سر دس سے ہنڈرڈ میں کہہ سکتا ہوں اچھا ٹین پرسنٹ اگر پاکستان ترکی کر رہا ہے تو ہنڈر پرسنٹ وہ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ٹین پرسنٹ میں کوئی ایک چیز بتانا چاہے جس میں ہم بہتر ہوں بھارت سے دیکھیں سر ایجوکیشن میں تو ہم الحمدللہ بہتر ہیں بھارت سے سر آپ کو بتا ہے جتنے اسٹم سی ای اوز اگر دیکھا جائے بے شک ہم سے آگئے ہیں بے شک بھارت ہم سے آگئے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے ماسٹر کر لیا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ جاب ملے اس سر تعلیم کیا اثر ہے آپ ایک پبلک سرویس کے اگر کوئی سیٹیں آتی ہیں جالی ڈگری کیس آپ کو زیادہ پوری دنیا میں کس ملک اندر دیں پاکستان میں ہے جالی کیس اس پاکستان میں ہے یہاں پہ ایک ایم اے بیٹھا ہوتا ہے صرف ایڈمیشن بھیج دیتا ہے کوئی پیپر نہیں دیتا آپ اور میں اس کے پیپر دے آتے ہیں وہ گریجویشن کمپلیٹ کر لیتا ہے وہ ایم اے بن جاتا ہے ہمارا تعلیمی نظام ہمارا بہتر ہے بھارت سے سر وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقے میں تعلیمی نظام بہتر ہے ہمارے ملک میں آپ مطلب بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ تعلیمی نظام نوجوان طبقے میں ہمارے بہتر ہے کیا ان کا نوجوان نہیں پڑتا پڑتا ہے لیکن ان کے نوجوان کو وسائل بھی ملتے ہیں ہمیں وسائل نہیں ملتے آگے ہمیں وسائل نہیں ملتے یہ چیز ہے نا ہم دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ آپ بھی گریجویشن ہوں گے ٹھیک ہے نا میں ماسٹر ہوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا صبح آپ کو اچھی جوب مل جائے آپ چھوڑیں گے اسے اچھا وسائل مل جائے آپ چھوڑیں گے اسے بلکل نہیں یہ انٹرویو تو نہیں کریں گے آپ ہم روڈ کے دھکے تو نہیں کھائیں گے نا صاف زہرہ میں دیکھے روڈ کے اوپر بیٹھا ہوں چیزی سے بات ہے اگر میرے پاس اچھی جاب ہوتی الحمدللہ ابھی بھی اچھی جاب ہے اچھی جاب ہوتی میرے پاس وسائل ہوتے تو صاف زہرہ میں اسی روم میں بیٹھا ہوتا ہے اچھی جاب کے باوجود بھی اب حالات ایسے آگئے ہیں کہ گزارہ اچھی جاب والوں کا بھی نہیں ہو رہا پاکستان میں سر غربت کی بہت زیادہ آگئے پاکستان میں لیکن آپ نے تو مجھے کہا غربت انڈیا میں بہت زیادہ ہے انڈیا میں سر وسائل بھی تو ہیں ہمارے پاکستان میں وسائل نہیں ہے بھائی جان انڈیا میں وسائل تو ہیں ہمارے پاکستان میں کون سے وسائل ہیں بتائیں آپ ماسٹر کر کے ہیں کچھ جاب ملتی ہے آپ کو اچھی کمپری میں وہاں پہ جاب مل جاتی ہے بے شک غربت ہے لیکن جاب تو ان کو اچھی جو پڑتے ہیں ان کو جاب مل جاتی ہے جسی نہ کسی شعبے میں وہ انٹر فیرنس اپنے کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی شعبے میں انٹر ہو جاتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اس نے ماسٹر کیا ہوئے فیزکس میں کیا ہوئے لازمی نہیں ہے کہ اس نے جا کے ٹیچر ہی لگنا ہوتا ہے بھئی اور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے پیسوں سے دو چار پانچ لاکھ سے وہ کاروبار اپنے شروع کر دیتے ہیں وہ پھر کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں ابھی کیا لگ رہا ہے پیٹرول لوگ ڈلوائیں گے سٹرائک کریں گے کیا کریں دلوائیں گے پاکستان کو جوتے کھانوں کا قابل ہے صدی سی بات ہے یہ وہ کہتے ہیں سینے کی مثال ہے سو جوتے بھی کھائیں گے سو پیاز بھی کھائیں گے میں اس میں شامل ہوں صاحب زہرہ بھی میری بائیک ہے ایک مثال میری گاڑی ہے میں صبح پیٹرول ڈلوائوں گا جاؤں گا چاہے پچاس روپے لٹر بھی بار جائے آپ اب آئے گاڑی پہ آئے ہیں صاحب زہرہ بھی گھر جانے کے پیٹرول گالے میں ڈلوائیں گے پانچ سو روپے لٹر ہو جاتا ہے پھر بھی ڈلوائیں گے بھی صاحب زہرہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ڈلوائیں گے نا صاحب زہرہ بھی کہاں جائیں گے ہم چلو پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے کہاں جائیں گے آپ بتائیں انڈیا سے تیل منگوائیں گے ہم روس سے جو تیل آنا تو وہ پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا ہے سر کیسا لگتا ہے وہاں پہ سو روپے لٹر یہاں پہ ڈیلی بیسیس پہ پرائیسز بڑھ رہی ہیں ملکہ دل دل کیا کہتا ہے مجھے یہ بتائیں سر اصل پاکستان کا اللہ حافظ ہے اس سونے کی چیڑی ہے جو تاکہ آمد رہنی ہے آباد رہنے بس کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لیکن سر لاسٹ میسیج ابھی ہے کہ عوام تو جاگ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن اسے نہیں لائے جائے گا پی ٹی آئی کو آگے نہیں کیا جائے گا ناکلہ وزیراعظم بلاول زرداری کو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ سنبھال لے گا سنبھال لے نہ سنبھال اس کا باب بیٹھا ہے ابھی وہ وزیر خارج ہے وہ سنبھال رہے ہیں معاملات آپ بتائیں ڈیڑھ سال میں اس نے پتہ نہیں کتنے غیر ملکی دورے کی ہیں اور تک کسی وزیر خارج ہے نتنے دورے نہیں کیے کتنا کامیاب لگتا ہے ابھی وہ وزیر خارج ہے